مرسکار جی میرا نام صداکت بیلے آپ کو میں حل دکھ ساگت کرتا ہوں بولیرو پاور پلس مطلب ایک بلب ہے وہ دونوں پائنٹ بہت دیم جل رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں لو بیم یہ لو بیم اور ہائی بیم اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے کہ آخر کیوں ہے وہ والا صحیح چل رہا ہے لو بیم بھی ہائی بیم لو یہ بیکیس میں کوئی ریسپونس نہیں اسی کی میں بات کر رہا تھا تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے اس میں کرینٹ کی پرابلم ہے تو اس کا تار بھی چپکا ہوا تھا آپ اگر دھیان سے دیکھو گے یہ دیکھیں چپکا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کی بائرنگ میں پرابلم ہے کہ بلب میں ہی پرابلم ہے یہ دیکھیں بلب کی کنیکٹیوٹی کی پرابلم اور یہ ہولڈر جل چکا ہے پوری طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کو لگاتا ہوں دیکھیں گا تیج ہوگی لائٹ میں نے آرٹھنگ کا بولا تھا نا یہ دیکھیں تیج ہوگی لائٹ تیج ہوگی اس کا کنیکٹر خراف ہو گیا جل گیا ہے نگٹیو والا کنیکٹر یہ خراف ہو گیا یہاں سے نگٹیو آتا ہے اب بھائی صاحب اس سے بہت صاحب ایک ست تیس وٹ خیر اس کو دیکھتے یہ پرابلم کرے گا فیوچر میں جا کے تو اگر یہ نیا لگ جائے تو زیادہ بڑی ہے بس چھوٹا بولتا ہے نا ڈیم ہو جاتی بابا فیوج ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو ہولڈر ہی چیک کرنا ہوتا ہے یہ چھینی مٹی کہتے ہیں یہ کریک ہو جاتے ہیں ہیٹ اور جب بھی آپ آفتر مارکٹ وائرنگ یہ آفتر مارکٹ وائرنگ ہے جو ریلے کے ساتھ آپ کی آتی ہے اس پہ بھی یہی پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ریلے تو آپ لگا دیتے ہو پر ہیٹ بھی اتنی ہی جنریٹ ہوتی یہ دیکھیں اگر اس کو ہم لگاتے ہیں دیکھیں یہ میں نے بلو لگا دی ہے اجی بہت ہیٹ جنریٹ کر یہ دیکھیں لائی ہائی تو جل ہے دیکھتے ہیں اس کا جگار کرتے ہیں پر آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ ہولڈر میں پرابلم اب یہی ہولڈر اگر ڈھیلا ہو جائے گا تو دیم جلنے لگے گی اور وہی ان بلو کی لائی پھی جیادہ نہیں رہتی یہ ایک دو مہینے آپ بہت لکی ہو تو سال ڈیڑھ سال چلتے ہیں اس سے زیادہ چلتے ہیں بائرنگ میں ہیٹنگ کا ایش ہوا آتا ہے ہیٹنگ کا دیکھیں نارمل سا اس میں کٹ تھا اس لئے یہ پرابلم آگئی یہ اپنی عمر جی چکا ہے یہ دیکھیں نیچے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اپنی جندگی جی چکا اور ایک چیز بتانا تھا یہ نگیٹیو کامن رہتا ہے اسی لئے اس کا ہائی بھیم اور لو بھیم نہیں جنلا تھا اگر یہ پوچٹی میں ایک بار پرابلم ہوتی تو آپ کا لو بھیم جلتا ہائی بھیم نہیں جلتا یا ڈیم جلتا تو اس ٹائم پہ ین میں سے کوئی سا بھی جب کاربن آ جاتا ہے یا ڈھیلا ہو جاتا ہے تب یہ پرابلم آتی ہے یہ بلو ہے فینکس کا پتہ نہیں کون کمپنی کا ہے ایک سو چالیس روپے میں ملا ہے وارو بولد ایک سو تیس ہنڈرڈ میں نہیں جانتا اس کو پہتے تو ہیں لائٹ تو بھی اچھا دکھا رہا باقی جیسا ہو اور بات کرتے ہوئے یاد آ گیا یہ کب جلتا ہے یہ جب ڈھیلا ہوتا ہے تب ہی جلتا ہے نہیں تو یہ کبھی نہیں جلتا اگر یہ ٹائٹ ہے بلکل سے یہ کلپ بلکل صحیح ڈھنگ سے چپکی ہوئی ہے تو کبھی نہیں ہوگا جب یہ لوج ہوگا تو اس میں سپارکنگ ہوگی سپارکنگ ہوگی ہیٹ ہیٹنگ ہوگی کاربن آئے گا پھر یہ خراب ہو جائے گا اب اس کا ہولڈر چینج کرنا ہے اب ہی ادھر والے کو بھی چک کرنا ہے کیسی ہے اس کی کنڈیشن یہ صحیح ہے پر اس کی بھی ایت جانے والی یہ دیکھیں کریکس آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ کریکس ہے یہ کریکس ہے یہی سے سپارکنگ ہونا سٹارٹ ہوتی تو ہم اس کے دونوں چینج کر دیں گے تو یہ جو فیوج ہونے والی جھنجٹ ہے انہیں کے کارنگی گاڑیاں فیوج ہوتے ہیں بل فیوج ہوتے ہیں یہ فیوج والی جھنجٹ ختم ہو جائے گا یہ کوئی کریک ہے دیکھو نا بلکل کریک ہے یہ کتنے ہی دن ٹک جائیں گے آپ جیسے ہی لگاتے ہیں تو ٹائٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے نیا ہولڈر لگا دیا ہے اس کی حالت یہ ہے اس کی حالت یہ ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ستتر روپے کا ہولڈر خریدا جا ہم سکنڈ ہیڈ لینے گئے تھے کبار میں تو وہ بندہ پچاس روپے کا دے رہا تھا یہ تو ہے ہاں آپ کو لگانا کیسے ہے دھیان دیجئے گا مین یہ ریڈ وائر ہے یہ آپ کو الگ سے دیکھے گا اس کے بعد بیچ لو بیم ہے یہ کامن نگیٹیو ہوتی ہے جو بلیک والی آپ کو دکھ رہی ہے یہ نگیٹیو ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جب آپ کو نہیں سمجھ میں آیا کیا کیسے لگانا ہے تو ایک کام کرتے جائیے ایک اتار اس کا کٹتے جائیے اور نئے والے ہولڈر کا لگاتے جائیے تو اپنے آپ صحیح وائرنگ ہو جائے گی اگر آپ کو دکھت ہوتی ہے دیکھیں یہ دونوں سٹھ ہو چکے ہیں ادھر بھی سٹھ ہو چکا ہے اب اسے لگانا بس ہے یہاں سے اندرہ ڈال لیجئے یہاں پہ یہاں پہ سپیس رہتا ہے آپ کے بلو اپنے جننے لگے اور کافی جیزا برائٹ ہیں بہت برائٹ ہیں یہ نئے ہولڈر لگانے کا کمال اور اسی طریقے سے آپ کے بل دونوں جلنے لگیں یہ جو ہے آپ کو یہ فینکس کے بلو ہے لوکل ہی بہت اچھی لائٹ دے رہا ہے ایک سو چالیس کے بل میں نے سو سو کے خریدے ہیں پر بہت اچھی لائٹ دے رہا ہے خیر وارٹیج بھی زیادہ ہے پر ایک سو تیس والے بھی اتنا اچھا لائٹ نہیں ترو کر رہا ہے جتنا یہ کر رہا ہے بہت اچھا ترو کر رہا ابھی آپ کو پرکاس ہے سامنے سے تو بھی آپ کو دکھ رہا ہے بہت اچھا ترو کر رہا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے دھنے وعد آپ سبھی کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا پرفیکٹ